نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ علی عظیم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منظر فرمائے آمین وقال الذین کفروں اور کافروں نے کہا لِلُسُّلِهِم اپنے رسولوں سے کافروں نے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا ضرور بزرور ہم تمہیں ہماری زمین سے نکال دیں گے میں اس قدر مغرور ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ نصیت بن کر دیں وانا آپ کو ہم اپنے علاقے سے باہر کر دیں گے اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا پھر آپ ہمارے دین میں آ جائیں یعنی آپ بھی ہمارے جیسے بن جائیں یا پھر ہماری بس کیسے باہر نکلنے کے لئے تو یہاں ہو جائیں فَأَوْحَا إِلَيْهِ مُغْبُّهُمْ پس ان کے رب نے ان کی طرف رسولوں کی طرف وہی فرمائی لَنُخْلِقَنَّوْوَارِمِينَ ضرور بزرور ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے وَلَنُسْخِنَنَّكُمْ اور ضرور بزرور ہم تمہیں ٹھکانہ دیں گے الْأَرْضَ زمین میں مِنْ بَعْدِهِمْ ان ظالموں کے بعد ظالم ثبہ ہو جائیں گے اور مومنین نیک صالح ان کی چیزوں کے مالک ہو جائیں گے یہ فضیلتیں یہ برکتیں اسے ملیں گے جو کل بروز قیامت میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے مراد یہ ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے وہ گناہوں سے سچی پر کی توبہ کر لے اور ایک پاکیزہ زندگی گزارے دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے وَخَافَ وَعِيد وَعِيد کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں پر جو عذاب کا ذکر فرمایا کہ جھوٹ بولیں گے تو اس کی یہ سزا ہے غیبت کریں گے تو اس کی یہ سزا ہے اسے وعید کہتے ہیں اور یہ فضیلتیں اس کے لیے ہیں جو میری وعید سے ڈرے اور عذابات سن کر گناہوں سے تولہ کریں ہمیں تو قرآن پاک پر عمل کرنا ہے ہم اس آیتِ قریمہ پر غور کریں کیا ہم اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کیا ہم گناہوں کی وعید سے در کر گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وَسْتَفْتَحُو اور انہوں نے فیصلہ مانگا کافر کہنے لگے کہ اے اللہ تو ہمارا فیصلہ کر دے اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب نازل کر وَخَابَ قُلُّ جَبَّارٍ عَنِيد ہر سرکش زدی ہر دھرم زلیل و رسوہ اور نامراد ہو گیا جببار سے مراد سرکشی کرنے والا غرور و تقبر کرنے والا عنید سے مراد زد کرنے والا ہر دھرمی کرنے والا جس نے بھی یہ کام کیے وہ نامراد ہو گیا ناکام ہو گیا مِوْوَوْعَوْئِهِ جَهَنَّم کچھ عرصے دنیا میں رہے پھر ایک نہ ایک دن انہیں مرنا ہے تو وہ دنیا سے جائے اور دنیا سے جانے کے بعد ان کے لئے کیا ہے مِوْوَوْعَوْئِهِ جَهَنَّم اس کے بعد ان کے لئے صرف جہنم ہے اللہ اکبر جہنم کے عذاب کا بذکر کیا گیا فرمایا وَيُسْقَوْ مِمَّاْئِن صَدِيد انہیں ایسا پانی پلایا جائے گا جو پیپ سے بنا ہوگا جہنمیوں کا خون اور جہنمیوں کا پیپ انہیں پینے کو دیا جائے گا اور وہ بھی اس قدر درم کھلتا ہوا ہوگا کہ وہ موں کے قریب لائیں گے تو ان کے موں کی کھال موں کا گوشت جھڑ کر اس میں گل جائے گا اگر اس شدت کی پیاس ہوگی اس شدت کی پیاس ہوگی کہ پینے پر مجبور ہوں گے يَتَجَرْعَوْهُ وہ اسے بمشکل تھوڑا سا گھونٹ گھونٹ کر کر پییں گے يَتَجَرْعَوْهُ کے معنی ہے جو چیز اتارنے کی کوشش کی جائے لیکن اتر نہ سکے وَلَا يَقَادُ يُسِغُهُ اس قدر یہ غلناک ہوگا کہ حلق کے نیچے اترنے کی انہیں امید نہ ہوگی حلق میں پھر جائے گا اور پھر جب اترے گا تو جسم کی ہر چیز کو گھلا کر باہر نکال دے گا اس قدر جہنم میں تکلیف ہوگی وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانَ چاروں طرف سے موت ان کے پاس آئے گی وَمَا هُوَ بِمَيِّتِ تکلیف تو ایسی ہوگی کہ انسان ایک لمحے میں ہزار مردموں مر جائے ایسی تکلیف ہوگی وَمَا هُوَ بِمَيِّتِ مگر انہیں موت نہیں آئے گی جان نہیں نکلے گی ہمیں ایشا کی تکلیف ہے جہنم میں اس کے لیے جس کا ایمان برباد ہو گیا وَمِوَ وَرَوْئِهِ عَذَابٌ غَلِيُّ ہر عذاب کے بعد دوسرا عذاب سخت طریق ہے جہنم میں ایک عذاب دیا جائے گا جہنمی سمجھے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب تو کوئی ہوئی نہیں سکتا دوسرے لمحے اس سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا یوں سمجھئے کہ جہنم میں ہر گزرنے والا لمحہ عذابات اور سختی کو بڑھا دے گا اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے اور جہنم میں عذاب میں نار میں جانے والے کام کرنے سے بھی محفوظ فرمائے وہ کام وہ برائیاں وہ گناہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں ایمان کو زائع کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ان کاموں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے جنت میں لے جانے والے آمان اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کی مثال اور ان کے آمال کی مثال کہ کافر بھی تو بظاہر اچھے کام کرتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں وہ پانی کا انتظام کرتے ہیں علاج کرتے ہیں اعمالوہم ان کے بظاہر اچھے نظر آنے والے آمال کرماد راک کی طرح ہوں گے جیسے آگ بڑی سے بڑی چیز ہو بہت بڑی صندوق ہو لکڑی کی یہ بہت بڑی لکڑی کے علماری ہو جب آگ اسے جلاتی ہے تو جلانے کے بعد آپ بدائیے راک کتنی سے رہ جاتی ہے ایسے ہی ان کے آمال بے وقت ہوں گے کرماد راک کی طرح بے حیثیت ہوں گے اور پھر اس راک پر زوردار تیز سخت ہوا چلے تو اس راک کا وجود ختم ہو جاتا ہے ایسے ہی جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کے آمال کا نیک آمال کا کوئی وجود آخرت میں باقی نہ ہوگا کرماد نشتدد به الریح فی یوم عاصف جیسے وہ راک جس پر سخت ہوا پہنچے سخت آنی والے دن تو راک کا بھی وجود باتی نہیں رہتا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے لقیناً ایمان سے اگر محرومی ہو جائے تو پھر کوئی نیک عمل کام نہیں آئے گا لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْئٍ جن کے ایمان برماد ہو جائیں گے جو کچھ انہوں نے نیک آمال کیے ہوں گے اس میں سے کچھ بھی نہیں پائیں گے ذَلِكَ هُوَ النَّلَارُ الْبَغِيدِ یہی دور کی گمراہی ہے اصل تباہی یہی ہے اللہ ہم سب کو ایمان کی صلیتی عطا فرمائے علم تعو کیا تم نے نہ دیکھا تم نے غور نہ کیا اَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاغَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقْ بشک اللہ نے آسمان وزمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا کوئی نقص باقی نہ رکھا دنیا کے کوئی بھی چیز ہے بڑے سے بڑا سائنسدان بنا لے بڑے سے بڑی ماہر کمپنی کسی چیز کو بنائے آپ جانتے ہیں چند دنوں کے بعد اس کا نیا موڈل آتا ہے دنیا جانتی ہے کہ پرانے موڈل میں بڑی خامیاں تھی ہر دنیا کی بنائی ہوئی چیز جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے اس میں دوسرا انسان عید تلاش کر لیتا ہے لیکن رب العالمین نے جس چیز کو پیدا فرمایا ایسا پیدا فرمایا ایسا پیدا فرمایا کہ کوئی نقص باقی نہ رکھا یہاں تک مفسرین فرماتے ہیں مہتسین فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی عجیب الخیقت بچے پیدا ہوتے ہیں کہ انگلیاں جو ہیں پانچ کی بجائے اچھے ہیں ہاتھ کاؤں مڑے ہوئے ہیں آنکھوں کا وجود ہی نہیں ہے یا ماز ایسے ہوتے ہیں کہ فپڑا ان کا نہیں ہوتا ماز کی پیدائشی طور پر گردے نہیں ہوتے فرمایا یہ اللہ تعالی نے لوگوں کی عبرت کے لیے پیدا فرمایا اے لوگوں شکر ادا کرو اگر تمہارے یہاں بھی ایسی ولادت ہوتی ہے یا تم ایسے ہوتے کہ تمہاری آنکھ ہی نہ ہوتی تو کیا اللہ تعالی اس پر خادر نہیں ہے تو کبھی کبھی عبرت کے لیے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی چاہے تو سب کو ایسا پیدا کر دا لیکن اس کا کرم ہے آپ نے ایسے بچے بھی دیکھے ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ فرمائے ایسے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ عمر بیس سال کی ہے لیکن ان کی عقل صرف تین سال جتنی ہے چار سال جتنی عقل ہے عقل کی گروت نہیں ہے مظاہر اگر سٹی اسکین کروائیں اور اس کے دماغ کو دیکھیں تو مظاہر اس کا دماغ اتنی ہے لیکن شعور اور عقل وہ بڑھ نہیں رہی راکٹر آجز ہیں دنیا کے باہر اس کا علاج نہیں ہے اس سے بندے کی بیبسی کا اظہار ہوتا ہے اے انسان تو جس عقل پر ناز کرتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا میں نے اپنے کاروبار کو یہاں سے وہاں پہنچا دیا یہ عقل کس نے عطا فرمائی ہے وہ چاہے تو تمہاری عمریں بڑی ہو جائیں جسم بڑا ہو جائے لیکن عقل کی گروت روک دی جائے تو تم کیا کر لوگے اسی طرح بڑی بڑے ماہر بڑی بڑے سمجھدار لوگ کسی حادثے کی وجہ سے کسی بیماری کی وجہ سے وہ عقل کی صلاحیتوں سے محروف ہو جاتے ہیں تو وہ دوسروں پر کیسا بوجھ بن جاتے ہیں کبھی ہم نے عبرت حاصل کی علم تعور اے لوگوں تم نے سوچا ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق رشق اللہ نے آسمان و زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا ایشا یدہبکم اگر وہ چاہے تو تم سب کو مٹا دے تم سب کو فنا کر دے و یائتی بخلق جدید اور دوسری نئی مخلوق پیدا کر دے اس کے لئے کوئی کام ایسا مشکل نہیں وما ذالک علی اللہ بعزیز اور یہ بات اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے وبرزو للہ جمیعا اور ساری مخلوق اللہ کے سامنے حاضر کی جائے گی جب اللہ کے حضور سب حاضر ہوں گے فَقَالَكْ دُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْفَرُوا تو کمزور لوگ متقبرین سے کہیں گے جیسا کہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہوتا کیا تھا کہ انسان اگر غور کریں تو جو مالدار ہیں سردار ہیں قوم کے بڑے ہیں وہ اگر نیک ہیں تو لوگ بھی نیکی کی طرف مائد ہوتے ہیں اگر عوضے دار افسر حکمران مالدار بھی حیائی کی طرف ہوں گناہوں کی طرف ہوں تو نادان لوگ جو غریب لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ ان بڑوں کے پیچھے چلتے ہیں تو فرمایا ایسے لوگ جو سرداروں مالداروں حکمرانوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے گمراہ ہوں گے اور تباہ ہوں گے وہ کہیں گے کمزور لوگ متقبرین سے کہیں گے بے شک ہم تو تمہارے پیروکار تھے تباہن تمہاری باتیں ہم نے مانی ہے تمہارے فیشن کو تمہارے کلچر کو تمہارے انداز کو تمہاری گفتگو کو ہم نے اختیار کیا آج بھی یہ ہو رہا اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہماری طرف آ رہا ہے کل بروز قیامت وہ یہ کہیں گے فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ کیا تم ہم سے اللہ کا کچھ بھی عذاب دور کر سکتے ہو قَالُو وہ سردار کہیں گے کہ ہم خود اللہ کے عذاب میں گریفتار ہیں ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے لَوْ حَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے مراد یہ ہے کہ ہمارے کناہوں کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو ہم گمراہ رہے اور تم بھی ہمارے پیرکار بن گئے سَوَعُونَ عَلَيْنَا ہم پر برابر ہیں اَجَزِعْنَا چاہے ہم چیخو بکار کریں اَنْ صَبَرْنَا یا ہم صبر کریں اب اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں مَا لَنَا مِن مَحِيْسُ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ ہمارے لیے نہیں ہے